اکرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے مجھ کو ملی ہے فزت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے فزت اتار کی بدولت اللہ بے نیاز ہے اس کو نہ ہماری عبادت کی پرواہ نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہمارے یہاں جب دولت آتی ہے عزت آتی ہے شہرت آتی ہے اس طرح کا کوئی سٹٹس ہمیں ملتا ہے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اس نے فلانک اپنی کا سوٹ پینے تو میں سے مہنگا سوٹ پینوں گا جب انسان کمپیٹیشن میں آتا ہے نا تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اور یہی کمپیٹیشن اگر نیکیوں میں آئے تو کیا بات ہے مدینہ کی بارہ سو دروش شریف پڑتا ہے تو میں انشاءاللہ بارہ ہزار دروش شریف پڑھوں گا یہ اگر دس مسجد بناتا ہے تو میں انشاءاللہ ایک ہزار مسجد بناوں گا لوگوں کو دکھانے کے لئے کرنے کا تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہم بچپن سے کہتے سنتے آ رہے ہیں سیدھی آت سے دو تو الٹی آت کے پتا نہ چلے مسجد کہے کہ ایک نماز ہی جانتا ہے کہ ہیٹر کس نے لگا کر دیا تھا ہماری خواہش تھی کہ یا تو لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے مسجد بنائی ہے یاد آتی ہے کوئی اسی نیکی کہ جو ہم نے کی ہے اور ہمارے رب کے سیوہ کوئی نہیں جانتا خیر البشر پر لاکھوں درود اور بھائیوں تم جانتے ہو کے مجھے دعوتِ اسلامی سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوتِ اسلامی سے یوں پیار ہے اس پہ یہ نظرِ کرم سرکار کی دعوتِ اسلامی سے یوں پیار ہے سرسبز ہے امامِ پر نور داڑیاں ہیں سرسبز ہے امامِ پر نور داڑیاں ہیں زندہ ہوئی ہے سنت اتار کی بدولت جو بیمار آئے شفا پاک جائے سکھا دے گے مجھے اے صدم یا الہی اللہ مصطفیٰ کی میرے گوست اور نزا کی پیدا ہو دل میں الفت فتار کی بدولت پیدا ہو دل میں الفت فتار کی بدولت مدنی انعامات کی بیئی مرحبا کیا بات ہے بڑھا پا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے قافلہ اتار اس کے واسطے تیار ہے آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ عز و جل